بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear student how are you آپ لوگ لیکچر لے رہے ہوں گے آج کل آن لائن لیکچر ہم نے شروع کیا ہوئے ہیں تو بھئی جیسے آج کل کیونکہ ابھی تک پیپروں کے بارے میں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کے ریمیننگ پیپرز نائنٹھ کے کب ہوں اس لئے ہم نے ٹینٹھ سٹارٹ کر دی ہے ٹھیک ہے تو جب تک کنفرم نہیں ہوتا کلیر نہیں ہوتا اب ٹینٹھ کلاسز شروع کر لیں ٹھیک ہے تو آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہوگا تو ہم جو پڑھ رہے ہیں چپٹر 1 ہے ٹینٹھ کلاس میت تو لیکچر نمبر 5 ہے بک کا پیج 5-6 آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے ایک ایکسرسائز کر لی تھی آج ہم دوسری ایکسرسائز کی طرف جانے لگے ہیں اس سے پہلے ہم نے ایک فارمولا کوارڈرٹک فارمولا پروف کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم نے سیکنڈ ایکسرسائز میں کوارڈرٹک ایکویشنز کو سالو کرنا ہے تو پہلے ہم کوارڈرٹک فارمولے کا پروف کریں گے تو ہمارا آج کا قویشن ہے جی ڈیریویشن آف کوارڈرٹک فارمولا بائی یوزنگ کمپلیٹنگ سکیر میتھرڈ کمپلیٹنگ سکیر میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کوارڈرٹک فارمولا ڈرائیو کرنا ہے تو دیکھیں بھئی اس کو ہم اس سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم لکھتے ہیں کوارڈرٹک ایکویشنز ان سٹینڈرڈ فارم تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا تینچہ لیکچر ہو چکے ہیں کوارڈرٹک ایکویشن ان سٹینڈرڈ فارم تو بھئی یہ ہے سٹینڈرڈ فارم اے ایکس سکیر پلس بی ایکس پلس سی ایکوال ٹو زیرو ان ون ویریابل ایکس تو یہ ہم نے کوارڈرٹک ایکویشن کی سٹینڈرڈ فارم لکھ لی اور اب اس سٹینڈرڈ فارم آف دا کوارڈرٹک ایکویشن کو کمپلیٹنگ سکیر میتھرڈ سے سالو کریں گے اور جو اس کا سلوشن آئے گا وہ ہی ہمارے پاس فارمولا ہوگا تو اس کو کمپلیٹنگ سکیر میتھرڈ کے ہم دو لیکچر کر چکے ہیں تھرڈ اور فورتھ جو لیکچر تھا وہ کمپلیٹنگ سکیر میتھرڈ پر تھا تو اسی میتھرڈ کو آج ہم پھر اپلائی کریں گے تو وہ میتھرڈ کیا تھا سٹیپ نمبر ون ٹو میک دا کوفیشنٹ آف ایکس سکیر ایکس سکیر کا جو کوفیشنٹ ہے وہ ون بنانا ہے پہلا سٹیپ تو اس کو ون بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ اے ہے تو ہم اس کو ایکویشن کو اے پر ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیوائیڈنگ ایچ ٹرم بائی اے تو ہم اے سے ڈیوائیڈ کریں اے سے ڈیوائیڈ کیا اب یہاں کینسلیشن کریں اے سے اے کینسل ایکس سکیر پلس بی اوور اے بی اوور اے ایکس اور کانسٹینٹ ٹرم کو دوسرا بھی شفٹ کر دیتے ہیں یہ بھی ہمارا ایک سٹیپ تھا کہ جو کانسٹینٹ ٹرم ہے جس میں ویریبل انوالو نہیں ہے اس کو ایکویل کی دوسری سائٹ پر شفٹ کریں گے تو پلس سی اوور اے کو ادھر شفٹ کر دیں تو یہ بن جائے گا مائنس سی اوور اے تو ڈیو سٹوڈنٹ اب یہاں پہ ہم نے سکیر کمپلیٹ کرنا ہے تو کمپلیٹنگ سکیر اب یہاں پہ ہم وہ سٹیپ لگائیں گے تو دیکھیں فارمولا آپ کو پتہ ہی ہوگا جو ہمارا فارمولا ہے جو ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں ٹھیک ہے اے سکیر پلس 2 اے بی پلس بی سکیر اس ای کر ٹو اے پلس بی ہول سکیر یہی فارمولا اب ہم نے اپلائی کرنا ہے تو دیکھیں ادھر سکیر آف دا فرس ٹرم ایک سکیر پلس 2 فارمولے کا لکھا پھر فرس ٹرم اس ایکس اب سیکنڈ ٹرم ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو سیکنڈ ٹرم فائنڈ کرنے کا جو ہمارا رول تھا جو ہم نے لاسٹ ٹو لیکچرز میں پڑھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو کوفیشنٹ آف ایکس ہے کوفیشنٹ آف ایکس کو ملٹیپلائی کرنا ہے ون بائی ٹو سے تو جب ون بائی ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو سیکنڈ ٹرم بن گئی بی اوور ٹو اے بی اوور ٹو اے تو سیکنڈ ٹرم فائنڈ کرنے کا آپ کوئی میتھر سمجھایا ہوئا ہے تو سیکنڈ ٹرم ہم آپس کیا بن گئی بی اوور ٹو اے تو یہاں لکھیں گے بی اوور ٹو اے اب اس میں سیکنڈ ٹرم کا جو سکیئر ہے سیکنڈ ٹرم کا جو سکیئر ہے اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے on بوت سائٹ to make the سکیئر تو سکیئر کمپلیٹ کرنا ہے تو سیکنڈ ٹرم کا جو سکیئر ہے بی اوور ٹو اے بی اوور ٹو اے کا سکیئر ایڈنگ on بوت سائٹ سیکنڈ ٹرم تھی بی اوور ٹو اے ٹھیک ہے تو بی اوور ٹو اے کا جو سکیئر تھا ہم نے ایک ٹرم جو تھی یہ بی اوور ٹو اے کا سکیئر ایڈنگ on بوت سائٹ تو ہم نے ادھر بھی ایڈ کر دیا ادھر بھی ایڈ کر دیا اب یہ فارمولا کمپلیٹ ہو گیا سکیئر کمپلیٹ ہو گیا اور سکیئر کیا بنتا ہے ایکس پلس سیکنڈ ٹرم ایس بی اوور ٹو اے ہول سکیئر ایس ایکول ٹو مائنس سی اوور اے پلس بی سکیئر اوور فور اے سکیئر تو بھئی اب یہاں پہ لیں گے ایل سی ایم ایل سی ایم لے کے سالو کریں گے ایل سی ایم ہمارا بنتا ہے آپ دیکھ لیں یہاں پہ اے ہے یہاں پہ اے سکیئر ہے تو یہ اے اس میں موجود ہے تو یہی فور اے سکیئر ایل سی ایم فور اے سکیئر اس دا ایل سی ایم اب فور اے سکیئر کو فور اے سکیئر کو اے سے ڈیوائیڈ کریں اس طرح سے بھئی یہاں اے ٹو ٹائم ہے تو ون اے کینسل ہو گیا دا آنسر ایس فور اے آنسر کیا بنا فور اے وہ فور اے اوپر ملٹیپلائی کر دیں تو یہ بن گیا فور اے سی اچھا اب ایسے ہی دیکھیں یہاں پہ جب ڈیوائیڈ کریں گے فور اے سکیئر ڈیوائیڈ بائی فور اے سکیئر تو آنسر ایس ون اور ون کو ملٹیپلائی کریں بی سکیئر سے تو یہ آ گیا بی سکیئر تو بھئی اب اس طرح سے ہے ایکس پلس بی آور ٹو اے ہول سکیئر is equal to اس میں پلس والی ٹرم ہم پہلے لکھ لیتے ہیں جو مائنس فور اے سی بعد میں لکھ لیتے ہیں اور فور اے سکیئر تو بھئی اب ہم ایسے کریں گے سکیئر ختم کرنا ہے تو taking سکیئر روٹ on بوت سائیڈ taking سکیئر روٹ on بوت سائیڈ تو ڈیوائیڈ سٹوڈنٹ یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں جب بھی سکیئر روٹ لیتے ہیں تو پلس مائنس کا سائن یوز کرتے ہیں تو وہ ہم نے کر لیا اب سکیئر سے سکیئر روٹ cancel سکیئر سے سکیئر روٹ cancel ہو گئی اب دیکھیں یہاں two terms ہیں یہاں سے سکیئر cancel نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ as it is ہی رہے گا b سکیئر مائنس 4ac اگر یہ whole سکیئر بن جائے نا پھر سکیئر روٹ ختم ہو سکتی تھی اچھا تو ہم نے اس کو یہ جو 4a سکیئر ہے total جو اوپر expressions کا divisor ہے ٹھیک ہے اس کی اگر ہم سکیئر روٹ لے لیں تو 4a سکیئر کی سکیئر روٹ آئے گی 2a اب ہم ایسا کریں گے کہ یہ جو term ہے plus b over 2a اس کو ادھر shift کریں تو یہ ہو جائے گا minus b over 2a plus minus b square minus 4ac over 2a اب یہاں پہ ہم لے لیں گے lcm دونوں same denominators are same یہی lcm ہوگا 2a 2a lcm ہے ٹھیک ہے تو جب same ہے دونوں تو وہ ہی lcm بن گیا اب جب دونوں denominator same ہیں تو اوپر جو numerator بھی ویسے ہی آئے گا b square minus 4ac تو بھئی اب یہ further simplify نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں quadratic formula اور یہ ہمارا last step میں اس کو plus minus میں علیہ دعہ کر کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے اور یہی جو ہے اسے ہی ہم بولتے ہیں quadratic formula تو which is the اور اسی formula سے ہم نیکس exercise solve کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس formula بن گیا minus b plus minus b square minus 4ac under root over 2 ہے تو اسے quadratic formula کہیں چاہیں ایکسرسائز start کرتے ہیں exercise 1.2 اس میں quadratic equations کو solve کرنا ہے اور method ہم نے use کرنا ہے formula فارمولا فارمولا ابھی ہم نے b square minus 4ac over 2a یہ ہمارا formula ہے پوری exercise ہم نے اس formula سے کرنی ہے اسے quadratic formula کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہم exercise کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں question number 1 part 1 تو اس کو ہم اس طرح سے arrange کرتے ہیں standard form میں لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم اس طرح کریں minus x square plus 7x shift کریں plus 2 اب دیکھیں اس میں negative آ گیا start میں پھر negative ہے تو اس equation کو ہم minus 1 سے multiply کریں minus 1 سے multiply کریں sine change ہو جائیں گے تو multiplying by minus 1 تو get اب یہ ہماری standard form بن گئی quadratic equation کی تو اب اس طرح سے ہوتا ہے dear students x square کا coefficient ہے یہ بات یاد رکھ نہیں ہے x square کا coefficient ہے اس کو a کہتے ہیں x کا coefficient ہے اس کو b کہتے ہیں جو constant term ہے اس کو c کہیں بات پار کمپلیٹ ہو گیا اب ہم next part کی طرف چلتے ہیں تو بھئی second part آپ لوگ کریں گے میں کروا رہا ہوں third part ٹھیک ہے third part three under root x square plus x is equal to four into three under root پہلے ہم اس کو standard form میں لاتے ہیں three under root x square plus x یہ term shift کر لیں four تو دیکھیں یہ پہلے تو a b c کو identify کر لیتے ہیں کہ a کیا ہے b کیا ہے c کیا ہے تو آپ دیکھیں x square کا coefficient ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں a x کا جو coefficient ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں b اور جو constant term ہے اس کو کہیں c تو پہلے تو ہم نے a b c find out کر لیے اب ہم یہاں پہ لکھیں گے فامولا فامولا اس طرح سے ہے minus b plus minus b square minus 4 a c under root over 2 a اچھا put کریں گے تو b کی value کیا ہوئی 1 plus minus پھر ہم نے 1 کا square minus 4 تو جی اب بتائیں a کی 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 value ہے a کی value ہے 3 under root اور c کی value ہے 4 into 3 under root over 2 a تو یہ تو a b c کی value تھی وہ put کی ہیں اب دیکھیں minus 1 plus minus 1 square 1 ہی ہوگا یہ minus اور یہ minus دیکھیں ایک یہ minus ہے ایک یہ minus کیا ہوگیا plus اب 4 کو 4 سے multiply کیا 16 3 square root 2 time ہوگیا تو یہ بن گیا 3 under root کا square اچھا دیکھیں اب ہم ایسے کرتے x ہمارے پاس آگیا minus 1 plus minus 1 plus 16 تو as it is square سے square root cancel over 2 3 under root minus 1 plus minus 16 3 is 48 16 3 is 48 ٹھیک ہے اب ہم 48 plus 1 کریں گے تو کیا ہو جائے گا 49 ٹھیک نہیں اب ہم اس کو اس میں ہم ایسے کرتے ہیں 49 کی جو square root ہے 49 کی square root کیا ہوتی ہے 7 1 ہم اس کے 2 case بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ plus minus کے ساتھ ہے 7 تو ایک دفعہ plus 7 use کریں گے ایک دفعہ minus 7 use کریں 8 ہو جائے گا 2 4 8 تو دیکھیں یہ further simplify نہیں ہوگا یہ پھر سے چھوڑ دیں گے اب یہاں دیکھیں cutting کریں 2 3 6 اچھا ہم ایسے کرتے ہیں یہ اوپر بھی 3 ہے یہ سکیر روٹ میں یہ without سکیر روٹ ہے تو ہم یہ without سکیر روٹ ہے ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں یہ سمجھ رف سا ورک ہو گیا تو یہ 3 کو لکھ سکتے ہیں 3 under root 3 under root یہ بن جاتا ہے 3 under root کا square اور یہ cut کے answer کے آئے 3 تو ہم جو اوپر 3 لکھا ہوا ہے without square root اس کو 2 time square root میں لکھ لیں گے تاکہ cutting ہو جائے simplify ہو جائے گا تو ہم اس 3 کو ہم نے لکھ لیا 2 دفعہ 3 under root 3 under root یہ جو 3 تھا نیچے بھی 3 تھا ہم کر سکتے simplify ہم اس کو without square root تھا اس کو ہم نے 2 دفعہ لکھ دیا 3 under root ان کو solve کریں یہ ہی بنتا ہے اب ایک دفعہ cancel ہو جائے گا answer is 3 under root اب ہم آپ پاس جو دو بھئی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے quadratic equation کے دو solutions ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے دو solution دو roots ہم ہم کرتے ہیں 5 پارٹ 6 x square minus 3 minus 7 is equal to 0 تو اس میں بھی arrange کریں descending order میں لے کے جائیں پہلے ایسا نہ کرنا کہ آپ اس کو a b اور c غلطی ہو جائے گی کیونکہ x square ka coefficient a x ka coefficient b ہوتا اور constant term c ہوتی ہے تو ہم اس کو پہلے arrange کر لیتے ہیں descending order میں لے آتے ہیں کیونکہ sometimes بچوں نے ایسے کیا ہوتا a b c تو بھئی descending order ہوگا standard form of the quadratic equation ہوگی تو پھر بنتا ہے وہ a ہو گیا ہمارے پاس 6 b ہو گیا minus 7 اور c ہو گیا minus 3 اب ہم یہاں پہ formula apply کریں گے تو formula کیا ہے formula ہمارے پاس x is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c over 2 a ٹھیک ہے تو اس میں اب ہم نے values put کر دی ہے تو b کی value ہے minus 7 b کی value minus 7 a کی value 6 c کی value minus 3 over minus minus plus minus 7 کا square plus 49 انہیں multiply کر لیں 4 6 3 is 18 اور 18 4 72 6 2 12 6 2 12 ہم نے اس کو multiply کر لیا 4 کو 6 سے پھر 3 سے 72 بنا یہ minus اور یہ minus plus ہو گیا تو اب دیکھیں x is equal to 7 plus minus ان دونوں کو add کریں 1 اور یہ 121 بن گیا over 12 اب 121 کی square root 11 ہوتی ہے ویسے 1 بھی یاد ہوگی آپ کو اب اس کے دو کیس کر لیں 7 plus 11 over 12 اور ایک کر لیں 7 minus 11 over 12 plus minus ہے تو دو حصے کر لیں گے اب 11 اور 7 plus کریں 18 18 over 12 اب اس کو divide کر لیں cutting کر لیں کس table پہ cancel ہوتے 6 3 are 18 6 2 are 12 اب یہاں دیکھیں minus 11 ہے plus 7 ہے تو minus 4 اور یہ cutting کر لیں 4 1 4 4 3 12 تو ہمارے جو دو answer آئے ہیں quadratic equation کے دو solution ہوتے ہیں quadratic equation کے دو roots ہوتے ہیں اب ایک آگیا 3 by 2 اور دوسرا آگیا minus 1 by 3 تو یہ question ہمارا complete ہو گیا تو student آج کا جو آپ homework ہے 3 parts میں نے کی ہیں تو remaining 3 آپ کریں گے ہم نے 1 سے لے 6 تک جو parts ہیں question 1 کے question number 1 part 1 2 6 آپ نے کرنے ہے اور دیکھیں کوئی بھی اگر آپ کو problem ہو کسی قسم کا تو آپ ہمارے whatsapp number کے اوپر discussion کر سکتے ہیں اپنا problem note کروا سکتے ہیں اگر کوئی چھوٹا موٹا problem ہوگا تو ہم وہی answer دیں گے اگر کوئی زیادہ بڑا ہوا تو اس discussion lecture لیکچر کر لیں گے تو یہ whatsapp number note کر لیں اس number پہ آپ لوگ message کریں whatsapp پہ message کریں ٹھیک ہے ہم اس میں آپ کو پورا answer دیں گے اگر کوئی زیادہ problem ہوگا تو اس پہ discussion lecture رکھ لیں گے تو یہ بات آپ نے اچھی طرح سے note کر لیں number note خاص طور پہ ٹھیک ہے اور باقی آپ کا homework ہو گیا three parts آپ نے کرنے اور formula approv بہت important ہے وہ بھی کرنے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی thank you very much